کاریے قرآن کاری محمد عباس صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں مجھے اور آپ کو پیارے پیغمبر کی محبت کا درست دے رہے تھے اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سوچوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کی محبت اور عدب کو داخل فرما دے غلیستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا غلیستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تو اسی رنگت نہ تو اسی بو ہے نکل جائے جو جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی دل کی آرزو ہے تو لہٰذا دوستو اور بزرگو اب میں قائد انقلاب مقرب بیباگ استاد محترم فضلت الشیخ مولانا احمد یار سیدی کی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہاں اور آپ احباب کے سامنے اپنے قیمتی خیالات علیہ کا اظہار فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ان الہمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَشَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہم سلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّيْتَ عَلَىٰ اِبْرَحِيمِ وَأَلَى آلِ اِبْرَحِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارک على مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَحِيمِ وَأَلَى آلِ اِبْرَحِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اما بعد فَأَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ہر طرح دی ہمن سنا تریف کبریائی اللہ خالقِ کائنات واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درودِ پاک امام الامبیاء سید الامبیاء سیدِ ولدِ آدم امامِ آزم رہبرِ آزم پیغمبرِ آزم حادیِ آزم محسنِ آزم مبلغِ آزم مجاہدِ آزم جرنیلِ آزم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہی وَسَحْبِهِ وَسَلَّمْ بِي ذَاتِ گِرَامِي حضرات بڑی خوشی اور مسرد دی بات ہے کہ جس مسجد دا آج تو تقریباً دو ڈائی سال پہلے میں سنگِ بنیاد رکھ کے گیا اُس تو پہلاً مولانا سابر صاحب اپنی بساعت طاقت نے مطابق جو اللہ نے انہوں نے بات کرنڈا سلیک کا رنگ دیتا سی میرے کو لوندے جاندے رہندے چندے دے بارے چا کدھی کوئش ہے کدھی کوئش ہے بہارل اُنہ نے جنی بنائی اُنہ واسطے صدقہ جاریہ اور اے مسجد پہلے لالو بڑی بنگی اے دیتنر ساری کوشش کا وشتے اُنہ دیئے باقی جس ساتھی نے سیر اٹھا کے اے منصوبہ لیا جنہ نے دیتا جنہ نے بنایا میری دعا ہے اللہ رب العزت اُنہ نبی عجرِ عظیم عطا فرمائے اللہ اس ثواب دا مستحق بنائے بہارل خوشی دی بات ہے کہ جس بوٹے نو الا گئے اسی انو پروان چڑھایا ہے ہونے پھل آور درخت بن چکے ہیں تے انشاءاللہ اے دی خوشبو اے دی پھل دائیں بائیں دے لوگ کھانگے اور اس تو مراد ہے کہ اتھے لوگ آکے نماز پڑنگے ذکر کرنگے قرآن دی تلاوت کرنگے بچے پڑنگے بچیاں پڑنگیاں اس سارا ثواب تو آٹے سمیت مولانا سابر صاحب نوی لبے گا اے ہی ہے صدقہ جاریہ اجے آج میں حدیث پڑی درست اندہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اوہ ہے جڑا آدمی نے کھا لیا فا افنا بسیدہ ہو گیا یا انہیں پین لیا اوہ پرانا ہو گیا یا پھر اوہ ایسا صدقہ خراب کر گیا اوہ اگے زخیرہ بن گیا اگے انہوں اوہ مل جائے گا اس تو بعد انتہ ظاہبن وطارکہو لناس تو ایس دنیا دی ریل پیل نو اس چیزہ نو چھوڑ کے چلا جانے مال پچھے لوگانے وند لینے کچھ ایسے نصیب بھاڑے نے دو دن نہیں پہنے دیں دے کیوں جی میرے باپ دی زمینیں مکانیں یہ ہے وہ دو جاوی تی جاوی سیر اٹھان دے وہ لوگ کہنے رے کمڑے ہوئے ہو جے کفن بھی میرہ نہیں ہویا چار دن ٹھہر تا جاؤ کہنے دا ہوندہ پھر اگا ساڑھا سانوں دے 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 اہی ہے نا حقیر اہی ہے نا تے جے اہی ہو جی جگہ تے لاغ ہیں جان دے اللہ نے جنت نا چیک دے دے نا اس واسطے اے ہیں مساجد جنہی کسے بنائی اللہ عوضہ کار جنت اج بنا دے اندہ بڑی خوشی دی بات ہے آج تُس ہی اس جلسے اندر اگرچہ تھوڑے ہو لیکن کدھی کدھی تھوڑے بھی بڑا کام کار جان دے نے ایک تھوڑی جی جماعت پہلی جماعت اسلام دی مسلمانہ دی پہلی جماعت صحابہ دی گئے نے تے تین سو تیرہ نے کسے کو تلوار نہیں سوٹے ساٹے نے پیروں ننگے نے سروں ننگے نے ٹٹھو بھکے نے تے اوہ لے گئے نے تے سرکار میں ہوتے ایک دعا کر دیتی آقا علیہ السلام میں ہوتے دعا کیتی اے میرے اللہ اے بھکے نے انہا نو کھلا دے اے پیاسے نے انہا نو پلا دے اللہ اے پیروں ننگے نے نہ نجتیاں پوا دے اللہ اے مجاہدین دی جماعت ہے پہ اگلی بات جڑی کہ یہ بہت بڑی بات ہے فرمایا ہے میرے اللہ اے لوگ تھوڑے نے نہ دی مدد فرما اللہ میرے آگر اے شہید ہو گئے تیرا نام دنیا تو مٹ جائے گا اے نبی دا فتوہ ہے آ تین سو تیرا نہ رہتے تیرا نام نہیں رہ گا آئیے پھروڑیے ویکھیے ویکھیوں نہ تین سو تیرہ چا ابو بکر صدیق بھی ہے کہ نہیں ہے ہونا تین سو تیرہ چا ابو بکر صدیق ہے جڑا آب واس تے سائے بانتے چھپر بنایا گیا اوہ دے دروازے تے پیرے دارے حضراتو آج بھی پیرے دارے تے کل بھی پیرے دار سی آج تُو چودہ سو سال پہلے بھی نبی دا پیرے دارے تے ہون بھی پیرے دارے اوہ سپن بھی نوسی چموں اوہ چمنا دتا غارے اندر تُو کیویں چمیں سونے سید شاہ ابرا رانوں تُو کیویں کوشش کرنے کس انہوں نے قریب نہیں آن دیتا تریخ گواہ ہے پہلے دن تُو لے کے آخری دن تک صدیقے اکبر آپ دے پیرے داری رینے نئی تے بدر چلو اوہ تے اللہ دے پیارے پیغمبر دعا ماں کر رینے اللہم انتالک حاضل ایسابا من اہل الاسلام لن تو بد فیل ارز قطع اے میرے اللہ اہل اسلام دیا جماعت اگر حلاق ہو گئی اے لوگ شہید ہو گئے لن تو بد فیل ارز قطع تیری پھر زمین تے عبادت کرن والے نہیں رہ جانگے اللہ نے پھر مدد کی تی فریشتے آئے مدد واسطے نسرت واسطے بدر دی جنگ اللہ نے فتح کر دی تی میرے کہن دا مطلع اللہ فرما دے کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کسیرتن بے ازن اللہ کدھرے تھوڑیاں جماعتاں بڑیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے تین سو تیرہ تے ایک ہزار دا زہری مقابلہ کوئی نہیں لیکن اللہ نے تین سو تیرہ نو غالب کر کے مدد دی تی اور آج تک اسلام زندہ ہے قیامت تک زندہ رہ گا اقتدار بدل دے رہنگے حکومتہ ہم بدل دیا رہنگی ہم شخصیتہ ہم بدل دیا رہنگی ہے اسلام ہوئی قیام اور دیم رہ گا اسلام دے مٹان آلے مٹ گئے اسلام مٹے آ اسلام مٹے آ آپ پہلا مٹان آلے اٹھے ہیں ابراہیم علیہ السلام نو اگ اندر سوٹ دے و جل جائے گا ہڈیاں کوئی لا ہو جان گیاں اتو آواز ہے ابراہیم علیہ السلام گبرانہ نہیں ہے تو انو بچان گا ہے دنیا بیکھے گی چالی دن اگ دے اندر رہے اینج کر کے پسین نہ پوچھ دے بار آئے تے سامنہ ابراہیم علیہ السلام دا باپ آگے آزر کہیں دے ویک کہ ابراہیم علیہ السلام نو نے مر رب و یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب کے ڈا چنگ ہے جن نے تینوں آگے بچوں بچا لیا بچایا کے نہیں وہ بھی بچے تے اسلام بھی پھر موسیٰ علیہ السلام نو بیکھلا اللہ نے کمیں بچایا ہے دریائے چون پار کر کے جتو موسیٰ علیہ السلام بیاں فوجہ لگیاں وہ پار کر گیاں وہ تے پھر آن بیاں فوجہ گھرکویاں لیکن بچانے والا کون ہے زندہ اگے ودیئے امام کائنات تشریف لے آئے لوگاں نے سوچ سمجھ کر کے لمبی بات ہے تے کر لیتا کہ آپنوں شہید اور قتل کر دیتا جائیں انہوں نے کھڑے کر دیتے اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا علی رضی اللہ عنہ آ جیسا جانا ہے تُسی میرے بستر تے آ جاؤں ساری رات لیٹے رہے آپ نکل گئے انہوں نے سرچ مٹی بھی پاں گئے اور نکل گئے آپ چلے گئے بچانوالا کون ہے اللہ ہے جدو صبح حضرت علی نوٹھایا رضی اللہ کرم اللہ وجہہو علی کاری قرآن علیم علی تحجد گزار علیم علی نمازی علی علی پرہیزگار علیم علی میرے نبی دا دماد علی علی رضی اللہ نو میرے نبی دا چچا ذات بھائی علیم رضی اللہ تعالی نو بے خوف بے خطر ساؤں گے ہے نا جانا تھیلی ترکھی ساؤں گے انہوں نے صبح اٹھایا پوچھے آ بھی یہ علی رضی اللہ نو محمد صلی اللہ کی تھے نے کہنا تو ہنو پتا پہ رہے توسی دینے رہے ہو پوچھ دیں میں انہوں کو اللہ نے کڑ لیا اور نہ کچھ کر سکے بچا لیا اللہ نے اسلام بھی زندہ رہا تیاب نا نام بھی پھر کسے نے حضرت علی نو پوچھے ابھی توسی ہوتھے تلواراں نے سائے تھلے لیٹے رہے باہر کھڑے نے جوان گبرو تو انہوں ڈر نہیں لگا کہہ دینے میرا ایمان سی مدینے جان تک تو میرا کوال بھی ٹیڑا کر سکدا کیوں وہ کہہ دینے آپ نے فرمایا آ امانتہ نے رکھ لو سویرے دیکھے توسی بھی میرے مگر آ جانا ہے میں نے یقین ہو گیا کہ مدینے جان تک میرا ایک مال بھی کو ٹیڑا کر سکدا نہیں کیتا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ دے پیچھے مدینے پہنچ گئے اسلام عوضوں میں زندہ ہے اسلام زندہ رہے گا اسلام والے بڑیاں ارکتاؤں دیاں رہیاں کردے رہے اپنے بھی بگانے بھی رشتدار بھی دشمن بھی لیکن اسلام مٹ سکے مٹے گا بھی اوئی مٹنگے جڑے اسلام دے ابو جال ہے لین ابو جان لین اطبا شہپا فلان 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 لیکن شہپا دا نام لین دے رضی اللہ رضی اللہ اوہ کھڑے چھپ پر تے تے کہنے سونے بس کرو اللہ دی مدد آ گئی ہے تو کون سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعلان ہو آجو سے ہستینو مہتے آخیا کرنا کہ ان سور جلے کو مو کر کے یہ چانل تھکے دے کتے آئے گی مو تے پہنگی اور صدیق اکبر نو کو برا بلا کہا گا دے اوہ دے فٹکار اور لانت اوہ دے کالے دے مو تے پہنگی صدیق دا نام چمکتا رہے گا آئیے کے چلیے بڑی خوشیری بات میں ہی کہنا چاندہ سی مسجد ماشاءاللہ مکمل اللہ نے کاری صاحب رنگا تو انہوں مین تیسا تھی دیتا ہے اے نہ لوگاں تے لائے پیسہ ضائع جاندہ جاندہ مسجد نبوی بنی کے نہیں وہ تھوڑی ہو گئی ہی ہو گئی تانگ بندے ود گئے نمازی ود گئے مسجد نبوی تانگ ہو گئی آپ نے اعلان کیتا اک کو مہاجر مگرو اٹھ کے کہنا ہے سرکار نہ اپیل کرو جنہ کو لگے گا اکا اللہ ہی لا دیا ہے جب تک رہ گی حضرت عثمان اس وعب ملنا رہ گا ایک ہی کر سکتے ہیں بھی چاہ رہے ہیں بہارحال اللہ رب العزت نے فرمایا فَسَبْ بے بے حمدِ رَبِّك سُبْحَانَ اللَّهِ عزیم اے پڑھنے اے اللہ دا ذکر کرنے آب ایک ہو حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ نے بڑھا پے بھی عمر اندر خوشیاں نصیب کیتیاں پہلا اللہ نے اسماعیل عطا کیتا علیہ السلام جدی قربان نہیں دیتی پھر اللہ نے اسحاق عطا کیتا اوہ حاجرہ بچو اے سائرہ اے کمزور بڑھی تو کہنے لگی کمیں اعلاد ہوئے گی فرمایا جی میں رب چاہے گا اللہ دیند تیار تے بڑھی آجو دیندہ کہو جی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کی کی تا ساڑھے طرح طول پٹے کہو جی دمڑے مچائے رات گوانڈیاں تنگ کی تا محلہ سارا سی سیرتے چکیا تے گوانڈیاں میں نے انہوں اٹھے خوشی نصیب ہوں دینا جی نسانو سونی نہیں دینا کی تا ہے انہوں نے کی کیا ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا تمہیں اسماعیل بھی دیتا اسماعیل تو بعد اسحاق بھی دیتا تمہیں دوامہ سونا ناڑا ہے تے قبول کرنے والا ہے کن نے کی تی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اللہ لی تعریف کی تھی الحمد کل میں کہے اوہ حضرات اللہ کو دنیا تے خوشی دیا ویق دیو نا انہوں نے الیکسہ نہیں ہے کوئی ممبر بن گیا تو انہوں کی کرنا چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تمہیں نے عزت دیتی عزت دین والا کون ہے اللہ لے اس واسطے اللہ دی تعریف کیجئے اللہ دی حمد بیان کیجئے اللہ دی سنا بیان کیجئے آئیے آہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے منگ دیئی رہ تے ایک دن گیا نا بی بی مریم پھل گیا تے انہوں کو روٹی راتی نہ گئی تے انہیں لاؤ کی تھیلائی کی کہا یا اللہ تے اوپ ہلے نے تود نہیں بولے تے اللہ نے بی موس میں پھل کر دی تے کمرے کمرے دا دروازہ بان چابی خالو زکریہ علیہ السلام دے کولے اللہ نے بی موس میں پھل بھیجے نا تے انج کر کے ویکھے تے زکریہ علیہ السلام بھی آگے تعالیٰ کھولے ہاں تے اندرو ہلے تے خشبوں آ رہی ہیں تے بی موس میں پھل کتھوں رابنے کلے جنتا بھی چھو وہ دین تے آیا تے انج بھی دین دا میں پوچھنا چالی دین آگے جو رہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام روٹی کون بھیج دا رہے کون دین دا رہے اللہ اللہ دین والا ہے جدو جدو پکاروں اوہ دی دین دا اللہ دے لہوہ کوئی نہیں دے سکتا تے انج گیا نا تے بیکھے انکار کے تے بیک کیا میں نے انہا اللہ کے حاضر مریم اے کتھوں آئے نے پھل میں تے لے آیا نہیں کفالت میرے ذمہ تے کتھوں آئے نے سیدہ فرمانی ہوا من اند اللہ اللہ ساڑھی یہاں بینا نے انجدہ کیدہ نصیب فرما دے کالت ہوا من اند اللہ ان اللہ یرز کو میں یشاہ بغیر حساب اے خالو جی اے اللہ والوائن اللہ جن موچان دے بغیر حساب دے رزق دے میں تے چھوٹیاں میرا حساب کا دے اللہ نے پیجے نے حضرت ذکری علیہ سلام نے سن کے دے کم انہ لے کا دا زکری یا رب حضرات آنے ہون تیرے کلو نہ امید تے نہیں اللہ اپنی رحمت پھر پا دے منگ دے ہی رہے منگ دے ہی رہے تے ہون تے حد دی کر چھڑیم حضرات مفسرین نے لکھے آئے جتے اس طرح دے رزق پہ ہون سامنے رکھ نظر نہیں آج مبارک آگئی تو انہوں بیٹا دیاں گا او دا نا یحیہ میں آپ رکھ دینا دنیا تے واحد بیٹا جی نا یحیہ رکھے ایس تو پہلا یحیہ نا دا بیٹا اور بندہ ہے ہی نہیں سی فرمایا اسی نا یحیہ رکھے نا رکھن دی ضرورت نہیں اللہ میں کرا کی اللہ نے فرمایا سب بی بی لاشی والے بکار میرے نبی صبح بھی میری تصوی پڑھ کرو فصب بی حمد ربی کا صبح بی تصوی یاد پڑھو کی کام سبحان اللہ و بی حمد ہی سبحان اللہ العظی حیدہ میں فضائل دس کے اگے چلنا دو چار میٹ دی بات ہے آپ نے فرما کالمت آنے حبیبت آنے علر رحمان سکیلت آنے فی المیزان خفیفت آنے علل لسان سبحان اللہ و بی حمد سبحان اللہ العظی عظی عہدے کی فرما سب بی بیل آشی وال بکار سبح بھی تسبیت شام بھی تسبیح کیجئے دو کلم اللہ رحمان بڑے پیار نے اور فرمایا جدو کل قیامت ترازو لگے گا انا میا مال تو لے جائے گا انہ بڑا ترازو اترک رکھ دی نی بڑی انہ ست اسمان رکھ دیتیا جان سب کچھ رکھ دیتا جائے بڑے گا نہیں وہ پڑے گا تو ایک بڑی کہ سبحان اللہ واب انبی اللہ زمین تو لے کہ سبحان دا خلا سارا نیکی انہل پر دے گا سارا بر دے گا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا نہیں بڑے گا لیکن جس پلڈیچ اے لفظ ہونگے یا لا الہ اللہ جس پلڈیچ ہوئے گا پلڈا بھاری ہو جائے گا ذکر کیتا کرو اللہ 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 ذکر کروگے اللہ اتے کرے گا تو اسی دو بنیج کروگے اللہ فریشتی اج کرے گا سبحان اللہ واب حمد سبحان اللہ العظیم اور اللہ پیارے زبان بڑے آسانی امام بخاری رحمت اللہ اے کلمہ بخاری شریف آخری عدیس کتاب تحید چلے کے آئین کیونکہ وہ دو لوگ انکار کردے سی نام عمال نہیں تولیہ جانا وزن نہیں ہونا یہ نہیں ہونا اے عدیس لیا بخاری رحم اللہ ذکر آخذ کرو مسئلہ انہیں لیا کے ثابت کیتے ہیں نام عمال سبحان اللہ واب اچھی پڑھا سبحان اللہ واب حمد ہی وسبحان اللہ العظیم او دے کی فرمہ سب بے بلاشی والے بکار میرے پیغمبر ذکریہ صبح بھی ذکر کیجئے شام بھی ذکر کیجئے تو انہوں مبارک ہوگی یہ پھول جڑیاں لگ گئی آنے تے جدو دے چھڑیا بے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہو صلی اللہ سلم درود پڑھو گے اللہ داڑے گناہ معاف کرے گا درود پڑھو گے اللہ نیکیاں چیز آفا کرے گا درود پڑھو گے اللہ اپنی رحمت نسول کرے آئیت گالے اسی سن دے رہنے حمل کٹ درود کسرت نہ پڑھو میرا یقین ہے میری عظم آئیت درود پڑھ نالے بند نو اللہ اپنی رحمت نار رزق عطا کرتا اللہ نے گناہ معاف کرتا پڑھا کرو درود پاک اللہ صلی علیہ محمد اے پڑھا کرو آئیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہون جدو کئی سال اللہ بعد واپس آئے آپ دیں نالے قواری چودہ سو صحابہ حدیبیت سلح لکھ پڑھ کر واپس آگئے آپ نے سارے خسارے دنیا دیں برداست کیتے لیکن سلح کر لئی کی کیتی سلح کیتی اور سلح مکہ فتح دی دا مڈ بن گیا آپ گئے کنے دس ہزار کنے پالو کنے سی پالی جنگ ہوئی تین سو تیرہ تی ہون کنے دس ہزار گنے میں نہیں جان دے دس ہزار بندہ ایسا آپ اشارہ کرن تی آپ دے اشارہ مرن واس تے قربان کتھ مکہ کتھ مدینہ آئے باہر دیرہ لائے فرمائے اپنا اپنا چلا اگ اپنی اپنی بنا چلا دور تک اگ اگ نظر آئی آیا نا ابو سفیان سردار سی وڈا رست حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے جو حفظ سکا چچا جنہوں آپ نے فرما اے چچا میرے باپ دی جگہ سمجھا کرو وڈیان عدب کیتا کرو اترام کیتا کرو آپ انہیں نا نہیں لے آپ اے چچا میرا میرے باپ دی جگہ تے ہیں اترام کیتا اترام کن نے سکھلایا ہے اللہ رب علی عزت اور اللہ پیغمبر نے سکھلایا ہے رستے دیرہ ہے ابو سفیان آیا بیک یہ صحیح حضرت عباس رضی اللہ لوگ بڑا اترام کر دے حضرت عمر رضی اللہ آئے تے آکے کہنے چاچا آکے اللہ بارس دے ساڑھے چون وڈے تس ہی ہو اللہ نے مک عمر دے آزنا چلو تس ہی دعا کرو اللہ رحمد بارس کرو پیر 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 کرو والد اترام کیتا کرو تو کون سکھلاندہ اسلام قرآن سنت دین سکھلاندہ کہ بڑے ہر حال عزت کیجئے ایک چاچن کلان پڑھے رہے تھے الگ بات آخری وقت ہے تے آکھا علیہ السلام چلے گئے منجی کور تے نی مو دے کن نی سج کن دے مو دے سج کن دے آپ فرمانے یا ام کہہ سکتے سی نا نا لیکن یا ام چاچا جی کان نی چلا اللہ پڑھ لو اگلی گل میں نہیں کر دا شاید کسے نو پر کریے بھی تو انہیں آکھا آم میرے آت کھڑے بیٹھے سارے قریشی ویندے پہنے میں اپنے پہود آدھے دیمتے چلے آم چل لیکن لفظ کیا یا ام چاچا جی او دے کی کیا یا آب اے ابو جی اے عدب سکھلا ہے اللہ نے اور اللہ رسول نے یا ام میرے کانج کہہ دی جی حضرات سارا عدب نکلے ہے حضرت محمد الرسول اللہ نے کاری کیوں نکلے انہیں کہی کیا ابو سفیان ہے کہا جی ابو سفیان کہ مار کھ ذرا نظر ہستائی چاک وار او اتھو لیا کہ اتنی دا آزار بندہ مسے پورا آوے نظر مار رہے ہر پاس روشنی روشنی ہے نظر مار یہ گا دیکھئے اللہ نے میرے پتیجے نکلیا ہیستہ دیکھی اللہ حیران ہو گیا کہ چلو میں تو رسول اللہ کو لیا گئے ٹور گئے رست جزر عمر بھی ڈیر سی انہا خوف ہے انہا جررت شجاعت انہوں کہ سدھے کیوں نہیں ہون دے سرمایا چاچا جی ابو سریان ہے تو او تھوڑی گوڑے ایڈ اور تیز کی تب عمر آگ چھڑ نا عمر دے ویری آج بھی ڈر دینے تے کل بھی آج بھی عمر دے نا تو ڈر دینے تے ڈر دے رہے انگے تے کل بھی ڈر دے سی گئے جلدی نہ لے گئے یار سلی انہوں امان دے دیتی یہ تسی اعلان کر دے ہو حرما انہوں امان حضرات ایسے موقع صبح جنگ ہوئی کوئی درو کوئی درو کوئی درو مکہ داخل ہوئے ایمیں تھوڑا جی ٹائم لگ گا تے مکہ کہو جی مکہ فتح ہو گیا مکہ اسی بھی پیٹھ دی جنگ فتح کیتی سی کیتی سی نا یار کہی پیٹھ دی جنگ فتح ہوئی یہ جیسی کیتا کی یہ در رگڑا دیو رگڑا جیسی یہ کیا خلانے اے شہر اپنے پیالے تھلے لے لیا اے شہر اپنے پیالے تھلے لے لیا اے کری میں کہا بیٹھا قسمت میری میں کہا بھی پیالہ کیلے بٹھی ہیں جو پکے ایسی جنگ پورا دا پورا شہر زلی اپنے پیالے تھلے لے لیا جو چکے حقیم انہ آکھے جنگ پیالے آنے نہ لیا چلو جی اگلے لے مولوی تو پرچا اگلے لے تھانے اگلے لے زمانہ تو نہ آجا اے حلات نے حق بات کہن دی مطلب اجازت ہی نہیں لیکن اسی کہاں گے ڈنکے بھی چوٹ کہاں گے کھل کے کہاں گے اللہ وحدہ حولہ شریک ہے او دا کوئی شریک نہ ایتھے نہ او تھے کوئی بھی نہیں اللہ وحدہ حولہ شریک ہے اپنی وحدنیت اندر اکلہ ہے محمد الرسول اللہ اپنی نبوت اور رسالت اندر اکلہ ہے نو دی رسالت دا کوئی شریک ہے نہ رب دی توحید دا کوئی شریک ہے ہے تے گناہ نہیں آئیے مکہ فتح ہو گیا تھوڑا دیر لگ گئی مکہ فتح ہو گیا تے اللہ دے محبوب پیغمبر انجارہ نے اپنی اوٹنی تے سوارنے اپنی اوٹنی تے اے اوٹنی ہے جدو آپ دنیا تو ٹور گئے تھے کوئی تیرہ دے دست دا کوئی کنے اٹھارہ دن زندہ رہی اور آپ دے مگری چلی گئی انہا نار تو اوٹنی چنگی ہے جدو آپ دے غام میچ فوت ہو گئی اگلی گال نہیں میں کہنا سمجھ گئے جدو آپ دے غام میچ فوت ہو گئی آئیے مکہ فتح ہو گیا مکہ دے اسلام دا پرچم مکہ میں فتح دے پرچم لہرا دیتا گیا اور مکہ دی فتح اس وقت پورے عرب دی فتح سے اور آپ آ رہے ہیں شہانہ حالت اندر آپ اپنی اوٹنی تے حضرات سوارنے اللہ سواری دے ہوئے تو پھر بھی اللہ دی تریف کیتی کرو کہ اللہ میں کسے جو گا نہیں ہا اے تیرہ ہی عطا کر دی چیزیں تو ہی دیتی ہے گی اور کسے نے دیتی نہیں آپ سواری تے سوارنے سنیے ترانہ تو میں بات ختم کروں آپ اپنی اوٹنی تے سوارنے حضرات ستائی چک دے باسیو میرے محبوب پیغمبر نے اپنا سر اللہ دے گے چھکایا ہے آپ دا سر اوٹنی دے پلانے نہ لگ رہے آئے آپ اللہ دی حمد بیان کر رہنے آپ فرما دنے اللہ حمدو للہ وحدا و نصراب دہو وحدا و حضم اللہ حضاب وحدا و انجاز وحدا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا تو میں نو فتح آتا کر دیتی ہے تو اکلے نے میری مدد کی تھی اپنا کیتا وحدا پورا کیتا ہم نیٹو دیا ساریاں جماعتاں افغانستان چاہ گئیاں اے ویں مکہ چویاں ہیاں ساریاں تہتے کر دیتیاں گئیاں اور سارے ہی دم توڑ گئے اللہ دی حمد حمد بیان کر رہنے کوئی ڈول ماریا بولیے کوئی ڈول ماریا کوئی ناج بھنگڑا پایا نہیں میرے محبوب پیغمبر الحمدللہ الحمدللہ دے ترانے گا رہنے نالے اللہ دا شکر ادا کر رہنے اللہ انہیں سالہ بعد پھر مکہ آئے ہیں اور آپ صلی اللہ نے ویکہی سامنے دو آزار بندہ کھڑائیں آپ نے فرمایا مکہ والے ہو میں نو یاد ہے تو سا میرے رستی اندر ٹوئے پوٹے پوٹے نا تو میں نو یاد ہے تو سا میرے رستی اندر کنڈے کھلا رہے ہیں میں نو یاد ہے تو سا میرے اٹھے گھنڈیاں اوجریاں رکھیاں میں نو یاد ہے تو سا میرے گھر دے اندر تو سا میرے گھر دے اندر بکریانیاں بچے دانیاں سٹھ کے میرے کھانے خراب کیتے میں نو یاد ہے تو سا صافے پا کے میرے گلے نو دبایاں میں نو یاد ہے مکہ دیاں گھلیاں اندر بلال نو گسیٹے آں میں نو یاد ہے امارو یاسر نو تسا تکلیفہ دیتیاں تو سا میری زنیرہ دیاں ہے سلائیاں پھیریاں اللہ تُسھی سمیاد نالے نے ظلم کی تے دو اٹھا نال بن کے ہوں دے جسم نو پھار دیتا میں نو ایک ایک گل یاد ہے آج دس سو میں تو آڈے نال کی کم کرا کہہ دے نے سرکار تو آڈیاں مرضیاں بدلہ لینہ لینہ مارنا ہے مار دے ہو پر اسی امید رکھنے ہیں تُسھی سانویس موقع تے معاف کر دے ہو جنہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیاں نو معاف کی تاکہ نہیں ہی جائے نا دے جو راز کھلیا تے کہنے لے کہ آئینہ کھلا آنتا یوسف اور لاوی کھن لگا یہودہ کھن لگا دو جاتی جا کہنے دے آئینہ کھلا آنتا یوسف ساریاں گھلا کھلیا نا تے ہو بھائی کہنے نے کیا تُو یوسف تے نہیں ہے ہو کہنے نے آنا یوسف اور وہاں حاضہ خی میں یوسف آن آ میرا بھائی بنی امین ہے پیرا تھلے ہو زمین خسکن لگ پئی آج ہم مارے گئے اسی تے نکھوں میں سٹے اسی اسی انو تکے دیتے سیم اسی انو زخمی کی تاں آج سامنے آ گیا تے مصر دا بادشاہ وزیر اعظم صدر بن کے بیٹھے اللہ اکبر رنگ اڑ گئے کہہ لگے امیدہ رکھنے ہم موافی دیاں آپ نے قرمہ لا تصریبہ علیکم الیوم جاؤ کوئی پکڑنی میں تو انو مواف کی تاں آپ نے بھی غنان کی تاں مکہ والے ہو لا تصریبہ علیکم الیوم جاؤ میں تو انو مواف کر دیتاں حضرات دو وزار بندے نو موافی دا اعلان ہویا تے نالی پڑھن لگ پہم اشہدو اللہ الہاں پڑھو کھا بنا امدہ اشہدو اللہ الہاں اللہ اللہ و اشہدو ان محمد الرسول النام ادھر کی فرمایا ایزا جا نصر اللہ والفت ہو جدو اللہ دی مدد آ جائے تے فتح ہو جائے پھر کی کہنے فسبے فسبے بے حمد ربی کا وستغفر ہو انہو کان طوابان او مکہ بھی وادی تے فی زوان درم محبوب پیغمبر کہہ رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے آج مکہ فتح کر دیتا ہے آپ اللہ دی طریق کریں کی کریں کسی نے اللہ پتر دے پانچ سال بعد دس سال بعد کی کریں کی کرنا چاہیے وہ شکرانے دے نفل پڑے جو نہیں دے کم از کم آل حمدللہ تک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا سی نا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا تو بڑاپے اندر اسماعیل بھی دیتا تھے عساق بھی دیتا ہے اللہ دی طریق کیتی کرو اللہ دی صنا بیان کی چھٹو خضول کمانو جی تھے ہمیں پیسہ اٹھا جا رہے ہو حقیقے کرو اتھے پیسے لاؤ غریبانو تقسیم کرو غریبانو دیو پھر تو ہی نا گل میں کہہ رہے سا فسبح بحمد ربک جو دے صورت پڑی نا آپ نے اکواری تو حضرت ابو بکر صدیق دیا کھنچو آنسو آ گئے رون لگ پہ صحابہ کہنے لگے اللہ فتح دیئے خوش کھبریاں سنانتا ہے اے بابا رون لگا ہوئے فرمائے تو پتہ چلے گا نا کچھ وقت بات دیئے نا مطلب کی ہے جو تو امام کائنات دنیا تو چلے گا ہے کہہ لگے ایس ہو جانا میں رو رہا سا کہ اپنی آپ دی زندگی دے ان دن تھوڑے کہ آپ پہمیں جانا ہے تو سمیں جانا ہے آئیے اللہ دا ذکر کیجئے آئیے استغفار پڑے اپنی ایک ساڑے بزرگ صوفی محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اگلہ دے ساتھ تریخ نو گئے انہیں دینی درس گا دے اندر اللہ دیئے رامتہ برس رہیا انہیں کو ایک بزرگ عالم دین آگئے شیخ العدیس کہہ لگے بابا جی تو سی دم دم کر دے اللہ اولاد دے دن دا ہے بیٹے دے دن دا ہے سمجھ دے میرے آتھ نو بھی تبید داگہ لیکھ دن دے کہہ لگے پتر تو آڑے واسطے تکو جال کمزور جنہوں امدہ نہیں منا دے واسطے تسلی واسطے تاکہ ادھر ادھر نہ جانا کہہ لگے اندر جی میں نو بھی کو ناکھا نہیں تو سورت نو پڑی ہے فرمایا جی پڑی ہے پڑی کی پڑھائی ہے ترجمہ تفسیرہ فرماو تھی اللہ نے ایک مومنانال وعدہ کیتا ہے کی وعدہ ہے استغفروا ربکم انہو کانا غفارا استغفار اپنے ربکلو منگی کرو پڑی کرو او غفارے بخش دین والے ساری عید پڑی جی تھے بارس نہ پہن دیئے ہوتھے بھی استغفار پڑو اللہ بارس بھی دے گا اولاد نہیں ہندی تو اسی کسرت رہا استغفار پڑو اللہ اولاد بھی دے گا بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا خرچہ بھی دے گا کہنے جی ٹھیک ہے جاؤ استغفار پڑو تو میں دعا کرنا اللہ تو انہو بیٹا دے گا وہ چلے گئے انہوں نے شروع کر دیتا میاں بیوی نے ادھر دعا ہو گئی سال کے نو دس دس مہینے گزرے چلو سال ہی کہہ لینے مولانے بچہ انجھ گو دی چکے آیا ایک شاپر ہتھی لیا مگر بیگم ہی پہ آگے جی بابا جی سلام علیکم سلام لیا بابا جی دی آدھر سی گی جان آڑے استغفار دے علماء دمتھا بھی چمدے دعا بھی دین دے تو کہنے بابا جی مبارک ہوئے اللہ توانو پوترہ دیتا ہے مبارک ہوئے اللہ توانو کوترہ دیتا ہے نالے پہنے سیرتے ہاتھ پھیرو نالے کو دم کرو آ تو آڑا ساڑے والو سوٹ ہے آہ مٹھائی کرنے اللہ دے بندے آہ کیو ہے میں تا کدھی کسے کو لین کہہ دیں بابا جی اسی تو آڑی آل اولاد نہیں اسی تو آڑی روانی اولاد ساڑا حق مندے بابا سوہی عبداللہ رحمت اللہ علیہ مدرسہ انہاں بڑا بنایا کو سو کمرہ ہوئے گا کموں پیس ہے اور سارے اساتذان یا رہ ساں لیکن انہیں اپنی ذات واسطے مدرس سے ایک پیسہ بھی آپ نے تنی خرج کی اپنی روٹی واسطے نہیں اپنا ذاتی کہتا جو کیوں ہیں پھر زندگی گزاری انہوں نے اللہ نے آپ پہلے زمینہ دیتی ہیں جگہ سی انہوں تھے کے ردے کے مگا کے آپ دی روٹی انہوں نے الگ پک دی بورچی الگ پکان تھا ایسے متقی بندے ملن گئے اگر کوئی ملن گئے تو انشاءاللہ میں داوے نہ کہیں نا عجوی اہل عدیس ہی چھو ملن گئے انشاءاللہ ولیے کامل اللہ اکبر بس اللہ کو دعا ہے اللہ انہوں نے مغفرت فرمائے سانوں نے کیلی توفیق عطا فرمائے جس بزرگ نے من تنکے جگہ بنائی مسجد بنائی پھر انہوں نے کہا بڑی ہو گئی اللہ انہوں نے بھی عجر دے وے توانوں نے بھی عجر دے وے انہوں نے چمڑے رو انہوں نے جڑے لگے رہن گئے نا انشاءاللہ ستے خیرہ ہو جان گیا اللہ تو انہوں میں انہوں قرآن سنت عملی توفیق تا فرمائے جن بچیاں نے پڑے آئے اور پڑھ رہی ہیں انہیں پڑھاؤ بچیاں انہوں اور بچیاں انہوں اے ہی تو اڈے کام مہونی ہیں باقی سب بھوئی شوئی ہیں ایتھے رہ جانے ہیں زمیننا آپ آگا چلے جانے ہیں انہوں نے اللہ کو شفارس کر دینی یا اللہ انہوں نے پڑھایا سی گیا انہوں نے کو کام نہیں لیا سی سب کچھ کر دینی انہوں معاف کر دیں اللہ معاف فرمائے اکول وکولی حاضر سبحانہ ربکہ رب العزت امہ یسفون و سلامنہ للمرسلین و الحمدللہ رب العالمین